فرمائیے گا کہ اب ظاہر ہے کہ جس طریقے سے یہ سینٹ میں الیکشن ایکٹ ترمیم کا بل کسرت رائے سے منظور ہوا ہے تو وہ جو ہم بات کہہ رہے تھے کہ راہ ایک ہموار ہو جائے گی کچھ لوگ ستمبر تک کا انتظار کر رہے تھے لیکن یہ تو معاملہ اس سے پہلے ایک طرح سے تیہ ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ صرف نواز شریف اور جہنگر ترین صاحب کے معاملے میں ہے تو اس معاملے کو ایک اور نظر سے بھی دیکھنا چاہیے ہمیں وہ یہ ہے کہ کیا انہیں جائز طور پر مناسب طور پر آئینی تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ناہل کیا گیا تھا یا ایک خاص ماحول بنانے کے لیے ایک خاص شخصیت کے لیے راہموار کرنے کے لیے ایک خاص شخص کو جو ہے فائدہ پہنچانے کے لیے اور اس کو مرکزی کھلاری بنانے کے لیے یہ سب فائسلے کے لیے تو اور ان کو ناہل قرار دیا گیا تھا تو ہمیں یہ بھی دیکھ لینا چاہیے اگر چار ساڑھے چار سو کیسز میں سے ایک کیسز کو پکڑ لیا گیا اور اس کے اوپر پوری توجہ لگا دی گئی اور پورے کے پورے سارے مل ملا کر اسی پر لگ گئے کہ صرف ایک کام تھا کہ اس ایک شخص کو نکال دینا ہے اور ہم نے اس کو کسی صورت میں بھی میدان میں نہیں رہنا دینا ہے اس کو میدان سے نکالنے کے بعد ہم نے معاملہ آگے لے جانا ہے اور پھر الیکشن کرانے ہیں اور پھر اپنے محبوب نظر کو لے کرانا ہے اور اس کو بیلنس کرنے کے لئے اس کا بھی ایک آدمی ہم نے لٹا دینا ہے اگر یہ نیت تھی تو میرے خیال میں کہ پھر تو ناہلی ہی نہیں بنتی تھی ناہلی مناسب نہیں تھی اور پھر تاہیات ناہلی جہاں خود آئین خاموش تھا تو اس کے بارے میں تو ویسے بھی یہ مناسب بات نہیں تھی کہ جب آئین کوئی بات نہیں کر رہا ہے تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کے پاس قانون نہ ہو یا کوئی قانون خاص اس طرف کی کسی بھی معاملے پر اس کی نمائنگی نہ کرتا ہو تو پھر آپ اس میں کم سے کم کسی کے لئے سزا تجویز کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو ہے بس اس کو میکسیمم پنش کر کے اور کہتے ہیں تاہیات ناہل ہو گئے تو میرے خیال میں یہ تو اس حد تک ٹھیک ہے لیکن اگر واقعی قومی دولت لوٹی گئی ہے اگر واقعی جو قوم کی دولت ہے اس کا ضیاہ ہوا ہے تو پھر میرے خیال میں اس کا حساب ہونا چاہیے اور پھر یہ نہیں ہونا چاہیے اگر میں کہیں بھی یہ ثابت کر دیا جاؤں کہ میں نے فلان چیز کی چوری کی ہے تو پھر میری ناہلی دائمی بھی ہونی چاہیے لیکن آئین میں اس کی گنجائش نہیں ہے اور یہ اس طرح ہے نہیں بہرحال یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس میں انہوں نے مدت مقرر کی ہے تو ہم یہ بھی ایک سوال رکھتے ہیں کہ کیا اس مدت کے جب یہ سزا پوری ہو جائے گی تو وہ جرم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ کیا چیز ہوگا لیکن یہ پورا کھیل جو ان دو شخصیات کے لئے کھیلا گیا تھا وہ ایک آدمی کو مرکزی کردار دینے کے لئے کیا گیا تھا ایک تو طریقہ کار ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سپریم کورٹ کے جج صاحب کے بھی ریمارکس بھی ہم نے سنے پھر اس کے بعد یہ بات بھی کی جاتی رہی کہ کتنے سارے لوگ تھے اس وقت اور کچھ لوگوں کو ہائی لائٹ کیا گیا خاص طور پر شریف خاندان کو جس طرح سے ہائی لائٹ کر کے جو فیصلہ آیا اس کے اوپر بات تو ہوتی رہی ہے لیکن ابھی جس طریقے سے یہ قانون پاس ہوا ہے اچھا میں نے جس طرح سے ستمبر کا تذکرہ کیا تھا تو آپ کی نظر میں بھی ایسا ہی تھا اور یہ is it surprising for you کہ جس طرح سے election ایکٹ کے ذریعے یہ کیا گیا ہے یا آپ سمجھ رہے تھے کہ ایسا ہوگا دیکھیں پاناما پیپرز میں نا ہزاران لوگوں کے نام آئے تھے یہ عالمی سکینڈل تھا لیکن پوری دنیا میں جہاں پہ بھی جو لوگ امپورٹنٹ عودوں پہ فائز تھے ان کے نام ہائلائٹ ہوئے تھے چاہے وہ ارجنٹینیا کا ارجنٹینیا کا کوئی سابق صدر ہو یا کسی مچر کے وسطہ کی ریاست کا کوئی بادشاہ ہو یا شہزادہ ہو اس طرح بہت سارے یورپین ممالک سے بھی لوگوں کے نام آئے تھے یہاں پہ سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ پاکستان کا ایک ایسا خاندان جو تین دفعہ حکمرہ رہ چکا ہو ان کا نام آنا اور کسی بزنس مین کا نام آنا یہ دو مختلف چیزیں ہیں بزنس مین کے پاس پبلک ریسورسز تو نہیں ہیں ہزاروں لوگوں کے نام تھے پوری دنیا سے پر میڈیا نے اس کے اوپر پوری دنیا میں آپ برطانوی میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں جرمن میڈیا اٹھا کے دیکھ لیں آپ کو کسی کا نام نظر ہی نہیں آئے گا آپ کو نظر آئے گا نام جی فرانا آفیشل فرانا پرینس فرانا صدر ان کے نام آئیں گے جب وہ شخص جو کہ پبلک آفیس ہولڈر رہا ہو جس کے پاس کوئی ایسا عہدہ رہا ہو کہ جس میں عوام کے ٹیکس کا پیسہ استعمال ہوا اور مبینہ طور پر اس نے اس سے فائدہ اٹھایا باقی اب وہ کتنے بے گناہ تھے یا بے گناہ نہیں تھے اس کے اندازہ لگانے کے لیے کمرو زمان کائرہ صاحب نے فیصلہ آنے کے بعد ایک بڑی جامع پریس کانفرنس کی تھی وہ پریس کانفرنس اگر آپ چلا دیں گے تو قومت کو پتا چل جائے گا کہ کیا کچھ تھا اس کے اندر اب میں اس تفصیل میں نہیں جاتا ادھر جو اس وقت جو قانون میں تبدیلی کی گئی ہے دیکھیں یہ کانون میں کیا کہا گیا ہے کہ جی الیکشن کمیشن ڈیٹ دے گا یہ کیوں کہا گیا کیا یہ کوئی آئینی طریقہ کار کو احسن بنانے کے لیے کیا گیا جب الیکشن کمیشن کو گورنر صاحبان ڈیٹ نہیں دے رہے تھے تو الیکشن کمیشن نے نہ چیئرمن سینٹ کو خط لکھا نہ سپیکر صاحب کو خط لکھا کہ جناب کانون میں تبدیلی کی جائے اور ہمیں یہ اختیار دیا جائے ہم یہ ڈیٹ دے لیں اس وقت الیکشن کمیشن عدالت میں بتاتا رہا نہیں جناب ہم تو ڈیٹ دے نہیں سکتے یہ اختیار تو گورنر صاحب کا ہے جب صدر مملکت نے ڈیٹ دے دی اور اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے کسی کے کہنے پہ ڈیٹ بڑھا کے اکتوبر کی کر دی تو اب ان کو پتا چلا کہ جناب یہ گیم ہم نے صدر مملکت سے لینی ہے اور اپنے کوٹ میں رکھنی ہے اور جس طریقے سے ہم چاہیں گے کبھی ڈیٹ کو آگے کر دیں گے پیچھے کر دیں گے یہ صرف اور صرف اس چیز کی ایکسرسائز ہے نہ یہ کوئی جمہوری کو لوگوں کے حقوق کے تحافظ کی ایکسرسائز ہے نہ یہ وقت کے اوپر الیکشن کروانے کا مسئلہ ہے یہ مسئلہ یہ ہے کہ ہر چیز ہم نے اپنے ہاتھ میں رکھنی اور الیکشن کمیشن بدقسمتی سے اگر آپ اس کا کردار دیکھیں گزشتہ سال ڈیٹ سال کے اندر لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ حکمرہ اطاعت کی بھی ٹیم بناوا ہے جو حکمرہ اطاعت کہتے ہیں وہی الیکشن کمیشن میں کہتا ہے وہ کہتے ہیں جناب یہ چیز نہیں ہے الیکشن کمیشن بھی وہی عدالت میں موقع پیش کرتا ہے تو یہ ایک اس قسم کی ایکسرسائز اور دوسرا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آ چکا ہے صدر مملکت کے ڈیٹ دینے کے حوالے سے اس کو اثر بھی زائل کرنے کے لیے یہ ساری تبدیلیاں کرنے کی کوشش کی جاری کیا ایسی تبدیلی کی جا سکتی ہے اس پہ بھی بکلا کی دور آئیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آئینی یہ آئینی ترمیم ہے اس کو اس کا نہیں کیا جا سکتا کچھ کہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ٹھیک